اسلام علیکم تینالج پوائنٹ میں آپ سب کو خوش حمدید اگر آپ نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلیے اپنی ویڈیو کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں سوال سکن کی چکناہٹ اور خاص کر بالوں کی نشنما میں کون سے گلینٹ کا کردار ہوتا ہے جواب سیبیشیس گلینٹ سوال سکن کی تعریب کریں جواب سکن انسانی جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے سوال ایس او پیز کیا ہوتا ہے یعنی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر کسے کہتے ہیں اس سوال کا جواب ہے کہ ایس او پیز وہ اسطلاح ہے جو آج کل کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے استعمال ہوتی ہے اگلا سوال ٹیکسانومی کی تعریب کریں جواب جانوروں اور پودوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کی علم کو ٹیکسانومی کہتے ہیں یعنی ناظرین ٹیکسانومی ہی کی بنیاد پر جانوروں اور پودوں کو مختلف گروپوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سوال نارمل انسانی ٹمپریچر کتنی ہوتی ہے اس سوال کا جواب ہے کہ سنٹی گریڈ میں 37 ڈگری سنٹی گریڈ پارن ہائٹ میں 98.6 پارن ہائٹ جبکہ کلون میں 310 کلون ہوتی ہے یعنی نارمل انسانی بارڈی ٹمپریچر سنٹی گریڈ میں 37 ڈگری سنٹی گریڈ پارن ہائٹ میں 98.6 پارن ہائٹ جبکہ کلون میں 310 کلون ہوتی ہے سوال انکوبیشن پیرٹ سے کیا مراد ہے جواب کسی پیتو جن کا انپیکشن اور بیماری کی پہلی علامات ظاہر ہونے کے درمیانی وقت کو انکوبیشن پیرٹ کہتے ہیں یعنی یہ بیماری کا وہ عرصہ ہوتا ہے جس میں بیماری کی پہلی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں سوال انسانی جسم کا سب سے بڑا ارگن کون سا ہے جواب انسانی جسم کا سب سے بڑا ارگن سکن ہے سوال ارما پرادائٹ کسے کہتے ہیں جواب ایک ہی جاندار میں میل اور پی میل جنسی ارگن رکھنے والے جاندار کو ارما پرادائٹ کہتے ہیں یعنی وہ جاندار جس میں میل اور پی میل جنسی ارگن صرف ایک ہی جاندار میں ہو اس کو ارما پرادائٹ کہتے ہیں سوال پارتینو جنیسز کسے کہتے ہیں جواب ایسے جانور جو سپرم کی پرتلیزیشن کے بغیر پیدا ہوتے ہیں اس کو پارتینو جینیسس کہتے ہیں مثلا چونٹی اور کچھ آتروپورٹ وغیرہ یہ چونٹی اور کچھ آتروپورٹ ایسے جانور ہیں جن میں سپرم کی پرتلیزیشن نہیں ہوتی سوال پارتینو کارپی کسے کہتے ہیں ایسے پودے جو سپرم کی پرتلیزیشن کے بغیر پیدا ہوتے ہیں ان کو پارتینو کارپک کہا جاتا ہے اور ان پارتینو کارپک پلانٹ میں بیج وغیرہ نہیں ہوتے سیبیشیس گلینڈ کی سے کہتے ہیں ناظرین یہاں ٹائپنگ میں توڑی سی غلطی ہوئی ہے اس کے لئے معذرت سیبیشیس گلینڈ یہ سکن اور بالوں کو چکناہٹ اور خاص کر بالوں کی نشنما میں اہم کردار ادا کرنے والے گلینڈ ہوتے ہیں تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اور آپ کے لئے کبھی کافی ہیلپل ثابت ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کے مشورے سے مزید بہتری لائی جا سکے اور ہاں ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل دی نالج پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا استطام کرتے ہیں دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہمارے چینل دلچسپ اور معلوماتی